السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک ایسے کی بورڈ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ لوگ اپنی پکچر لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگ مختلف طرح کی اموجیز سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ اس کا بٹن پریس کریں گے تو مختلف طرح کی اموجیز شو ہوں گی اور ساتھ ہی آپ لوگ اس میں مختلف طرح کے سانڈز لگا سکتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی بٹن دبائیں تو مختلف طرح کے سانڈز افیکٹس پلے ہوں اور ساتھ ہی اس کیبورڈ پر آپ لوگ اور بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کیبورڈ کے نام کے بارے میں اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ اور اس کی سیٹنگز کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا تو اگر آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کی سیٹنگز اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے تو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو مکمل اور پوری دیکھنی ہے تو چلیئے اب آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرتا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا پلی سٹور اوپن کر لینا ہے پلی سٹور اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ کرنا ہے فیس موجی ایموجی کی بورڈ یہاں پر فیس موجی ایموجی کی بورڈ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مختلف طرح کی ایپس ہوں گی آپ لوگوں نے فرسٹ ایپ کو اوپن کر لینا ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگوں کا جو انٹرنیٹ پیکیج ہے اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ یہ کتنا وقت انسٹال ہونے میں لے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کا وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں کچھ دیر کے لیے ویڈیو کو سکپ کروں گا تو فرنز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایپ ہے وہ ڈانلوڈ ہونے کے بعد انسٹال ہو رہا ہے تو اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کی بورڈ کو آن کیسے کرنا ہے اور یہاں پر اس کی بورڈ میں ہم لوگوں نے اپنی پکچر کیسے لگانی ہے مختلف طرح کے سانڈ افیکٹ کیسے لگانی ہے اور ایموجیز کیسے لگانی ہے تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے اہون ہو گیا ہے تو اب میں ڈانلوڈ پر کلک کروں گا جیسے میں اس کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہے ایگری یہاں پر لکھا ہے ایگری اینڈ کانٹینیو یہاں پر میں کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک اپشن آ رہا ہے اینیبل فیس ایموجی کی بورڈ اس پر کرنے آپ لوگوں نے کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے جو فیس ایموجک کی بورڈ ہے نا یہ پہلے دیکھ لیجئے اس کو اون کرنا ہے اس پر کلک کیا تو ایک اٹنشن میرے سامنے شو ہو گ pending یہاں پر میں نے ایک کلک کرنے تو میرے کی بورڈ ہے وہ انیبل ہو گیا ہے تو یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سویچ ٹو کی بورڈ یہاں پر میں نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر فیس ایموجک کی بورڈ پر ٹچ کر دینا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے نا فیس ایموجی کی بورڈ اس پر میں نے کلک کر دینا ہے جیسے میں نے فیس ایموجی کی بورڈ پر کلک کیا تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اوپن یور گیلری اب میں گیلری کو اوپن کروں گا اور کوئی بھی ایموجی سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے کی بورڈ پر لگا لوں گا تو یہ ایموجی ہے یہاں پر میں نے یہ ایموجی سیلیکٹ کیا اور اس کو میں اپنے کی بورڈ پر اب لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نیکسٹ پر کلک کروں گا جیسے میں نے نیکسٹ پر کلک کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے کی بورڈ پر یہ ایموجی لگ گئے لیکن ابھی تک جو بٹنز کا سٹائل ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینس ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر سکتا ہوں یہاں پر بٹن کا جو کورنر ہے یہاں پر مختلف طرح کے بٹنز ہے آپ لوگ نے یہاں پر بٹنز لگا لینے ہیں یہاں پر یہ والے بٹن کچھ اچھے لگ رہے ہیں یہ لگا لیتا ہوں تو اب دیکھ لیجئے میں کوئی بٹن پریس کرتا ہوں تو نیچے سے بلبلے اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بلبلے اٹھ رہے ہیں یہاں پر میں کوئی اور چینج کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کرتا ہوں اب دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے اب افیکس چینج ہوگی اب آپ لوگ کو اس کے فانڈز کا میتھڈ جو ہے وہ چینج کر کے دکھاؤں گا کہ ہم لوگ اس پر فانڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نیکسٹ جو سیکشن ہے فانڈ کا اس میں چلے جانے یہاں پر آپ لوگ فانڈ لگا لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پر فانڈ چینج ہوگی اب کوئی اور فانڈ لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے بٹن کے اوپر جو لکھے فانڈ ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میوزک کی باری ہے جہاں پر کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بٹن پریس کریں تو آپ لوگ کو پہلے کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے میوزک سنائی نہیں دے رہا نہیں نہ سنائی دے رہا تو اب یہاں پر میں آپ لوگ کو کوئی بھی میوزک لگا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں یہ والا سیلیکٹ کرتا ہوں یہ اب ذرا سنیے گا کہ میوزک جو ہے آ رہا ہوگا آپ لوگ کو اب دیکھ لیجئے کہ اس کا میوزک جو ہے چینج ہو گیا اب سٹیکر ہے کہ اگر میں نے یہاں پر کوئی بھی کی بورڈ کے پر سٹیکر لگانا ہے تو یہ وہ کیسے لگانا ہے تو سٹیکر کے سیکشن میں جاؤں گا یہاں پر میں کوئی بھی ایک سٹیکر لگا لیتا ہوں یہ والا لگا لیتا ہوں سٹیکر یہ دیکھ لیجئے یہ سٹیکر لگے اس کو میں یہاں سے بڑا کر سکتا ہوں کھینچ کے اور اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ نے اپنے کی بورڈ کی سیٹنگ کا نہیں ہے اس کی بریٹنس پکچر کی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سونڈ کا والیم کم زیادہ کر سکتے ہیں فونڈ کا جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ لوگ مختلف طرح کے ایفیکس جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر بٹنز کی جو پیسٹی ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ نے یہ سب کام کرنے کے بعد یہاں پر سیو پر کلک کر دینا جیسے آپ لوگ سیو پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو سیٹنگ ہے اس کو سیو کرنا سٹارٹ کر دے گا اب میں آپ لوگ کو اس کی بورڈ سے کچھ بھی ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے گا کتنا اس میں ڈیفرنس ہے یہ دیکھ لیجئے مختلف طرح کے ایفیکس ہو رہے ہیں اب میں آپ لوگ کو کئی اور بھی ٹرائی کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں اپنے مسینجر میں جا کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کی بورڈ کو یہاں سے واپس جاتا ہوں اور واپس جانے کے بعد مسینجر کو اوپن کرتا ہوں مسینجر کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے میں یہ چیٹ اوپن کرتا ہوں یہاں پر میں اس بھائی کو کچھ بھی میسیج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو ہائی ٹائپ کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو مختلف طرح کے سانڈز اف ایکس نائیڈیاں ہوں گے آپ لوگوں کو مختلف طرح کے جو بٹنز کے اوپر سٹائلز تھے وہ بھی شو ہو رہے ہوں گے تو یہاں پر آج کی ویڈیو یہاں تک ہے آپ تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ہمارا چینل ضرور سیسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے ہمارا چینل ضرور سیسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل پر آپ لوگوں نے فرینز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے تک کے لیے اجازت دیجئے